بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to self study pk My name is سید اسامہ This is the fourth lecture of physics series آج ہمیں ایک بہت ہی important topic کے بارے میں پڑھیں گے which is gauchess law جو کہ coulombs law کی ایک generalized form ہے اس topic کی importance اتنی زیادہ ہے کہ یہ بی ایس سی سی ایس ایکزام اور پی ایم ایس ایکزام میں ہر سال اس میں سے ایک question آتا ہے These notes are written by sir amin صاحب سٹارٹ کرتے ہیں gauchess law سے کچھ general باتیں کر لیتے ہیں پھر ہم اس کی statement کو study کریں گے last lecture میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی body ہے اور اس کے اندر ایک charge enclosed ہے تو اس charge کی وجہ سے ایک electric field اس body کی surface میں سے باہر آ رہی ہوگی اور یہ جو electric field ہے اس کا dot product اگر ہم area کے ساتھ لینے that is called electric flux تو آج ہم flux calculate کرنے کا ایک اور طریقہ دیکھ سکتے ہیں which was stated by gauchess law اس کے علاوہ gauchess law استعمال ہوتا ہے electric field find کرنے کے لیے اور potential find کرنے کے لیے آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو coulombs law ہوتا ہے basically وہ ایک وقت میں دو charges کو deal کر رہا ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس n number of charges ہیں تو باری باری ہمیں سب کے اوپر apply کرنا پڑتا ہے تو یہ lengthy process ہوتا ہے لیکن جو gauchess law ہوتا ہے وہ overall surface سے deal کرتا ہے اس لئے اس کو apply کرنا آسان ہوتا ہے that's why we study gauchess law تو gauchess law کی statement کو دیکھتے ہیں the total flux passing through our closed surface is equal to one over epsilon node time the total charge enclosed in it فرض کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ کوئی surface ہے اور اس میں charge plus inside close ہوا ہے دوسری بات یہ کہ یہ surface enclosed surface ہے تو gauchess law کہتا ہے کہ یہ جو flux یہاں پہ باہر آپ کو ملے گا number of electric field line یہ equal ہیں total charge divided by epsilon node epsilon node کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا permitivity of free space 8.85 10 minutes per minus 12 coulomb square per newton per meter square اس کے value اور unit ہوتے ہیں تو coulomb block کی generalized form ایک طرح سے gauchess law ہے جس کو use کرتے ہوئے آپ مختلف symmetric bodies کی electric field اور potential calculate کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ یہ epsilon کیا بتاتا ہے this is just the effect of basically air between the charge particle and that surface کیونکہ electric field نے air میں سے گزر کے آنا ہوتا ہے تو یقیناً کہ اس کی value کسی نہ کس طرح اس سے effect ہوتی ہے that's why تو ہمارے پاس 5 کو Q کو ہم نے epsilon سے divide کیا ہے تو total flux ہے یہ بات یاد رکھئے گا gauchess law apply کرتے ہوئے وہ shape اور geometry depend نہیں کرتا جیسے کہ ہمیں فارمولے میں بھی نظر آ رہا ہے it depends upon q and epsilon note دیکھیں اگر ہمارے پاس air نہ ہو کوئی میڈیم ہو تو یہاں پہ epsilon note کے علاوہ epsilon r کا بھی addition ہو جائے گا last lecture نے ہم نے دیکھا تاکہ epsilon r is the relative permittivity of free space تو dear student اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں ہم اس کی derivation کر لیتے ہیں 5 کی q over epsilon note کیونکہ یہ فارمولا ایک خاص طریقے سے ڈرائیو ہوتا اور اس کی پیپر میں derivation اکثر آ جاتی ہے بہت سارے بچوں نے اس کی derivation کا رٹا لگایا ہوتا ہے مگر ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ڈرائیو ہو رہا ہے تو ہمارے سامنے ایک سیمپل سی سیمیٹریکل فگر ہے آپ کوئی بھی close یہ فگر لے سکتے ہیں اس سے ایک رواس آپ نے گوشن سرفیس ڈراغ کرنی ہے لیکن ہم یہاں پہ ایک سرکلر شیپ لے لیتے ہیں اس سرکلر شیپ میں ہمارے پاس ایک positive charge inside enclosed ہے اور کیونکہ ہم بیرک وقت پورے کے پورے سرکلر شیپ کو ڈسکس نہیں کر سکتے ہم suppose کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس area ہے area element ہے اس area element میں سے جو electric field پاس کر رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے آپ کو پتا ہے کہ area element rectangular shape ہے تو جو اس کا تو اس پوائنٹ پر electric field کا جو ویکٹر ہے unit vector r cap سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ہمیں پتا ہے پیشے coulomb law میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں سے ہم electric field intensity نکال سکتے ہیں electric field intensity کا فارمولا ہوتا ہے e is equal to k into q over r square multiply by unit vector r figure میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ unit vector r اور normal vector یعنی vector perpendicular to that area دونوں آپس میں ایک دوسرے کے perpendicular ہیں ہمیں پتا ہے کہ جو flux ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے electric field کے dot product کے with area لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس total flux نہیں ہے ہم flux element calculate کر رہے ہیں area element d a کے اوپر تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں d phi is equal to e dot d a ہم پورے پورے سفیر کو بیق وقت study نہیں کر سکتے اب اگر آپ نے total flux نکال نا ہے تو ہم اس کو integrate کر دیتے ہیں پورے area کے اوپر تو ہمارے پاس formula بن جائے گا phi is equal to integration of closed integral over whole surface into e dot d a sorry for the bad handwriting یہ میں کسی pencil نہیں لکھ رہا یہ mouse سے لیکھ رہا so that's why یہ اس طرح کی آتی ہے but i hope you will carry on with the concept ہمارے پاس formula بن جاتا ہے اگر ہم اس formula میں e value substitute کر دیں e ka formula ہمارے پاس k into q over r square into unit vector r or d a is direction normal to that surface ہے تو وہ بھی into unit vector r کو ہم بعد میں لکھ لیتے into d a into unit vector r and unit vector n ہمیں پتا ہے دونوں unit vector ایک دوسرے کے parallel ہیں دو unit vector dot product ہوتا ہے وہ one k equal ہوتا ہے اس لیے ہم اگلے step میں اس کو ignore کر دیتے ہیں ہمارے پاس close integral k into into d a over r square ہمیں پتا ہے k is a constant and charge is also a constant quantity ہم اس کو integral کے left side پہ لکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 5 is equal to k into q close integral d a over r square dear students اب یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی بات سمجھ نہیں ہوگی یہ تھی 3 dimensional body فرص کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک circle ہے آپ سب کو پتا ہے کہ circle کا radius ہے اگر وہ یہاں پہ angle theta بنا رہا ہو اور یہ arc length circle کے radius equal ہو تو یہاں پہ theta کی value ہوتی ہے وہ radian میں ہوتی ہے اور theta equal ہوتا s over r بالکل اسی طرح اگر آپ پاس three dimensional surface ہو اور three dimensional surface میں یہ ہمارے پاس area آپ کو نظر آ رہا ہوگا d a اور اس کا unit vector r تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو angle بنے گا اس کو ایک خاص نام دے سکتے ہیں جس کو آپ نے پڑا تھا solid angle کہتے ہیں اس solid angle کو ہم denote theta سے denote کرنے کی بجائے d omega سے denote کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہمارے پاس distance ہے یہ arc length ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس area ہے اور اگر یہاں پہ ہمارے پاس r ہے تو یہاں پہ ریڈیس کا square ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ into q integration of solid angle جو کہ ہمارے پاس d omega کے equal لکھا جا سکتا ہے basically یہ solid angle پورے sphere کے لئے ہے اگر آپ اس کو integrate کریں پورے sphere کے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ہمارے پاس equal ہوتا ہے 4 pi st radian کے تو یہ quantity ہمارے پاس یہاں پہ لکھی ہے اور دوسری بات آپ کو یہ پتا ہے کہ k equal ہوتی ہے 1 over 4 pi epsilon not کے یہاں پہ q اپنے جگہ پہ ایز رہے گا اور d omega کے جگہ ہمارے پاس آجے گا 4 pi اب یہ 4 pi سے cancel ہو جائے ہمارے پاس بچے gau اگلے lecture میں ہم گوشش لاغ کے integral form اور differential form کو دیکھیں گے تو dear students thank you very much until the next lecture please do not forget to like and share this video and subscribe my channel for more videos